ایک یہ ہے کہ واقعیتا ہاتھ ہاتھ ہے کیسا ہاتھ ہے ہاتھ ہے جب اس نے ہاتھ کا نظر استعمال کیا تو ہاتھ ہے کیسا ہے یہ ہم قیاس نہیں کر سکتے اپنے ہاتھوں پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ صاحب بات ہے قرآن نے بھی رضا استعمال کر رہا ہے تو کوئی حصیقت تو ہے جو وجہ اللہ لیکن کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے ایک بات آتی ہے قرآن مجید کے اندر قیامت کے جن جبکہ اللہ تعالیٰ کی فرلی کھل جائے گی وجود اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ کرو سجدہ لیکن یہ کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ کرنا چاہیں گے لیکن کرتے ہی سکتے گی ان کی کمرے تختہ ہو جائے ہاں جو دنیا میں سجدے کرتے تھے وہ سجدہ کریں گے اب اس کو ہم کیا کہیں تو میں نے ایک فارمولہ آپ کو بتا دیا جو لفظ آیا ہے اس کو جو کا سو قبول کرے کیسیت ہم نہیں جانتے اور یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے یا ہاتھ یا پنڈی کسی سے بتعلق نہیں صفات اللہ ہر چیز کا جاننے والا کیسے جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہر چیز کا دیکھنے والا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے اس لیے چاہا اس کی آنکھیں ہیں چاہا اس کو بھی دیکھنے کے لیے دور کی ضرورت ہے ہمیں تو ہماری آنس جو ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتی دلتے گوشت نہیں جا ہوں نہیں وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے یہ ساری چیزیں جو ہے اچھا وہ ہر شہ پر قدیر ہے پتلا قدیر ہے اس کی قدرت کا ہم اندازہ کر سکتے بس کہ جانتے وہ ہر شہ پر قادر ہیں تو ذاتِ صفاتِ باری تعالیٰ کی ضمن میں ایک درمیانی طرح سے عمل کی ضرورت ہے تیسری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے یہ سورہ قاف کی ہے وَلَقَدْ خَلَقُنَ الْإِنسَانَ بَنَعْرَمُ مَا تُوَسْفِزُ بِهِ نَفْسُ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ آخری درجہ کی بات ہے سورہ قاف ایک تو یہ کہ ہوا مَا کُنْ اَنَا مَا کُنْ کُنْ تم جہاں کہیں بھی ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہیں وہ ساتھ ہونا ایک علیدہ بات ہے آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں آپ ساتھ ہیں میرے ایک یہ کہ نہیں وہ تو انسان کی رگے جان سے بھی قریب تر ہے وہ جو میں نے آپ کو ایک شیع سنایا تھا وہ کچھ قریب پہنچتا ہے اس کے کہ جان نے ہاں در جسم او در جان نے ہاں جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے اور وہ اس جان کے اندر چھپا ہوا ہے اے نہاں اندر نہاں اے جان جان اے وہ ہستی کے جو خفیہ کے اندر خفیہ ہے چھپی ہوئی کے اندر چھپی ہوئی ہے اور جان کی جان کوئی ہی ہے جان جان یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ کا باملہ ہے اچھا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے تو تقرم کے معنی کیا ہوئی ہے اور کلاف کرنا اللہ کیا معنی ہے اس لیے یہ حدیث کے اندر آیا ہے اب یہ حدیث اب پڑے بھی آیا ہے تقرم قریب ہونا محنت کر کے مشکت کر کے اصل میں کیا ہے کہ ہمارا جو اس سے بودھ ہے وہ واقعی نہیں نہیں ہے معنوی بودھ ہے وہ بودھ کیا ہے معنوی بودھ ہے اور اس کا سبب کیا ہے کہ اب مادی زندگی جو ہے مادی دنیا کے اندر گم ہو گئے اور توجہ ہی نہیں کرتے یہ توجہ اللہ کی طرف توجہ کردے تب ہوگا یہ توجہ ہی نہیں ہے یہ توجہ ہماری کیا ہے ہمارے جسم کی طرف اس کی مادی ضروریات کی طرف دنیا کی طرف دنیا کی آسائشوں کی طرف میں اسی میں ہم بھنے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہ اصل سبب ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے دنوں میں موجود ہے نحنو اکرمو ایلیہ بن حبل الورید اب اس سے زیادہ یہ الفاظ قرآن کیسے ہیں کسی شائر کی شائر تو نہیں ہے کسی صوفی کا کوئی بڑا بول تو نہیں ہے تو اللہ کیا پا نحنو اکرمو ایلیہ بن حبل الورید اب ہم اس کو مانیں گے ہے یہ حقیقت واقعہ ہے کیسے ہی ہم نہیں جان سکے اس کی کیسیت پر گفتگو کرنا بحث کرنا جدال کرنا مباسہ کرنا یہ بھی کل غلط اس سے فکر نے پڑ جائے بس وہ ہے وہ یقین انسان سے اس کے دگے جاتے بھی جازہ خیلی ہے یہ جو ہماری عدم توجہ ہی ہے اور یہ جو ہمارا اپنے مادی وجود میں ہم گم ہیں اس مادی کائنات میں گم ہیں ایک تو کائنات ہے کہ دلیہ کی جو ہے دلچسپیاں ہیں اس کی آسائشیں ہیں اس کی آیاشتیاں ہیں اس کے ذائقیں ہیں اس کی نذتیں ہیں ایک یہ کہ ان اپنی ذات میں گم ہیں وہ جو میں آپ کو سنا کرتا ہوں کئی دفعہ قرآن مجید کے آیت سورہ 8 سے کہتے ہیں بَلَا تَقُرُوكَ الَّذِينَ دَسُوُ اللَّهَ فَاَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ ان لوگوں کے مانیں نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافی کر دیا یہ اپنا آپ کیا ہے اپنے مادنی وجود سے تو کوئی بھی غافی نہیں ہوتا اس کے سارے تقاضی پورا کرنے کے لیے ہم کو بربستا رہتے ہیں جو بھی اندر سے خائف ابرتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بندہِ مومنے وہ حلال سے کرے گا جو فاسق و فادر ہیں وہ حرام کے دن بھی بھو مار دے گا لیکن کوشش تو سمی کرتے ہیں اپنے نفس کے تقاضی کو حضور نے خود برمایا ان میں نے نفس سے کہا رہا ہے کہا پھر تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں حالا کرو ہاں جائز طریقے سے کرو حلال طریقے سے کرو حرام سے کرو تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو ہماری عدم توجہی ہے یہ اچھو سببِ بود اور ڈوڑی کا اس کو دور کرنے کے لیے مشکت کرنی پڑے گی یہ مشکت کو نفس خاص کرتا تو میں نے کیوں بولا ہے اس لیے کہ میں حدیث آج آپ کے سنانے چاہتا ہوں اربائین نموی کی روایت ہے اور اس میں در حقیقت اس چیز کو تقرب اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوئی کرنا یہ باب تفاعل ہے اور تفاعل کے باب کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی کام کیا جائے تکلف کے ساتھ محنت کے ساتھ تکلیف جھیل کر مشکت جھیل کر محنت کر کے حاصل کیا جائے وہ تفاعل ہے تعلم علم حاصل کرنا ظاہر بات ہے محنت لگے گی وقت لگے گا آپ سے درجہ بدرجہ آگے بڑھیں گے ایک دن تو سارا علم آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گا اسی طرح تقرب درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ اس کے حوالے سے آج جو ہے میں حضید بن کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اس کا سمب کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تصور کے بارے میں ہمارے ہاں جو دو انتہائیں ہیں ان کے مابین جو درمیانی راستہ ہے عوصر اور جو بہت عدل راستہ وہ آپ کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہے جو یہ سمجھتے ہیں ایک اکسل دین ہی تصور کے اور اس کے ملک کجلوں میں سے جو کہتے ہیں تصور تو ایک بلکل دوسرا دین ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے اس کا کوئی نصفت و نصفہ ہے یہ دو انتہائیں ہمارے ہاں ہیں تصور کے دشوت بھی ہیں اور تصور ہی کو اکسل دین سوجنے والے بھی ہیں اس میں اثر حقیقت کیا ہے یہ حدیث نمبر ارکیس ہے اربعین نموی کی اس کے رابی حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ بخاری شریف کے حدیث ہیں اگر یہ بخاری شریف کے حدیث نہ ہوتی تو ہمارے ہاں جو تصور سے مود رکھتے ہیں وہ تو فورا کہتے ہیں جھوٹی ہیں یہ موضوع ہے یہ گڑی ہوئی ہے اور ہمارے عام طور پر جو تصور سے بہت مود رکھنے والے عام طور وہ یہی کہتے ہیں لیکن کر کریں چاہتے ہیں یہ حدیث تو مخاری کی نہیں ہے اس کو تو یہاں سے کوئی اٹھا دی سکتے ہیں اب اس نے سب سے پہلے جو ڈرز آ رہا ہے اور یہ حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہ حدیث قدسی کہنا کی کہ اندفہ بیان ہوئی تو پیس کا من آنا لی ولیاں فقد آزنتہو بالحرم جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر بول لوگ جو تصویم وغیرہ سے بعید ہیں وہ اس ولایت باہبی ہی کے قائل نہیں اللہ کے ساتھ کی ولایت کا اشتہ بھی ہے وہ دوستی کا اشتہ بھی ہے اور آدھر مزید تو خاص طور پر کہتا ہے لَا اِنَّ عَوْلِيَا اللَّهِ لَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَدُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمْ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَالْآخَرَبْ لَا تَبْدِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ عَذَالِكَ هُوَ الْقَوَبُ الْعَصِيمِ سورة یونس کی آیات میں آگاہ جو اللہ کے جو علیاء ہیں